جی بلکل وہ اسے دے سکتے ہیں عمران خان کا پروٹوکول اس وقت پہنچ چکا ہے عمران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت جو ان کا مختلف مقدمات میں ہیں مختلف قسم کے تقریباً ساس سے زیاد درجن سے زیاد جو ہے وہ تقریباً مقدمات ہیں عمران خان صاحب کا پروٹوکول چیک کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے عمران خان کی یہاں پہ گاریاں جس طرح پروٹوکول میں جا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف 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 مجھے تو یہاں پہ یہ بکلا ہے پٹی آئی کے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے سیکیورٹی کے فرائز کے ساتھ ساتھ بکلا بھی کانونی نمبر کے طور پر یہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز کے سامنے موجود ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے سیکیورٹی کے اگر صورتحال دکھائیں یہ سیکیورٹی کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ایلیٹس کی گاڑیاں ہیں اسلامباد پولیس کی گاڑیاں ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں موجود ہیں اس سیکیورٹی کے حسار میں پاکستان تریقین صاحب کے چیرمن پہنچے ہیں دی آئی جی آپریشنز جہاں پر آج ناظرین پیش ہوئی ہیں جی آئی ٹی کے سامنے سات مقدمات ہیں سات مقدمات میں آج پیش ہوئی ہیں یہ دیگر بکلا بھی کانونی ٹیم کے میمبرز بھی ہاں پر موجود ہیں شویب شاہن صاحب بھی ہاں پر موجود ہیں سر کچھ کہیں گے سر اس وقت جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہیں فان صاحب کیا لگتے آپ کو کیا ان سے کس بارے میں تفتیش کی جائے گی کیا کوشنز ہو سکتے ہیں جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ہی ظاہر پوچھ گچ ہوگی لیکن مقدمات تو سارے جالی ہیں پلٹیکلی وکٹمیزیشن کے مقدمات ہیں سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے ہیں کسی کیس میں کوئی جان نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنے آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے پولیس نے یہ مقدمات بنائے توشہ خانہ کے حالے سے اگر آپ کچھ کہنا جائے لیکن توشہ خانہ والے کیس میں جس جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا وہ وکیل صاحب کو سنے بغیر فیصلہ دے دیا اور ابھی تک آرٹر کی کاپی ہی نہیں پہنچی تو ان کو سنانے کی زیادہ جلدی تھی بارہ تاریخ کو سیون ڈینز ٹائم ویسے ہونا تھا سبریم کورٹ میں یہ میٹر آلڈی سبجوڈس ہے سبریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے ذاتی اناد اور بائس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور یہ وہی جج صاحب ہیں کہ جب دو دن کے لیے نیب کی تحویل میں تھے تو اپنی کورٹ کو خود لے جا کر کے وہاں ٹریال شروع کر دیا تھا لہٰذا ان سے تو کوئی انصاف کی توقع پہلے بھی نہیں تھی جی نظرین اس وقت شویب شاہین یہاں پر موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ آج جی آئی ٹی کے سامنے عمران خان مختلف مقدمات میں آج پیش ہوئے ہیں سات مقدمات ہیں ناظرین جن میں آج زیر تفتیش ہوں گے پاکستان دریک انصاف کے چیرمین عمران خان سیکیورٹی کیا آپ کو حسار دکھا رہے ہیں سیکیورٹی یہاں پر اسلام آباد بولیس اور لیٹس کی گاڑی ہیں یہاں پر موجود ہیں ایلکار موجود ہیں جو اسے بھرپور سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان دریک انصاف کے چیرمین عمران خان سیکیورٹی آئی جی آفیس میں موجود ہیں جہاں پر آج جی آئی ٹی کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے